سلام علیکم محترم ناظرین آج کل اچھی غزہ نہ لینے کی وجہ سے بچے بڑے خون کی کمی کا شکار ہو رہے ہیں اور آگے چل کر بڑی بیماریوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں اس بیماری میں خون کے صحت مند سرخ خلیات میں ہیموگلوبن کی کمی ہو جاتی ہے جو جسم کے مختلف حصوں میں آکسیجن پہنچاتے ہیں ہیموگلوبن اسے کہتے ہیں جو خون کو سرخ رنگ دیتا ہے یعنی جسم کو خون کی کمی سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہیموگلوبن کی سطح کو مناسبہ تک بڑھکرا رکھا جا سکے کیونکہ اس کی کمی شدید قاوت اور کمزوری کے ساتھ ساتھ انیمیا کا بھی شکار بنا سکتی ہے آج ہم آپ کو چند ایسی غزاؤں کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو آپ کو اس مسئلے سے نجات دلانے میں مددگار ثابت ہوں گی تو وہ کونسی غزائیں ہیں آئیے جان لیتے ہیں تو ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکان پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مفید ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں سب سے پہلے نمبر پر ہے ہمارے پاس کشمش کشمش ایک بہت ہی زبردست میوہ ہے جو آئرن سے برپور ہوتی ہے کشمش کا استعمال اکثر میٹھی ڈیشز میں کیا جاتا ہے اور اس کو دہی میں شامل کر کے بھی کھاتے ہیں تاہم شگر کے مریضوں کشمش کے زیادہ استعمال سے گریز کرنا چاہیے نمبر دو ہے ہمارے پاس انار انار کس کو پسند نہیں ہوتا یہ ایک بہت ہی ذائکے دار پھل ہوتا ہے اور اس کے بے شمار طبی فائد بھی موجود ہیں انار بھی ہیمو گلیبن کی سطح برہانے میں مددگار پھال ہے نمبر تین پالک پالک ایک ایسی سبزی ہے جو جسم کو مضبوط بناتی ہے اس سبزی میں آئرن بھی پایا جاتا ہے اور اس سبزی کے استعمال سے خون بھی بڑھتا ہے نمبر پانچ خجور خجور بے وقت کھانے کی لط پر قابو پانے میں مدد دینے والا محصر ذریعہ ہے جبکہ یہ آئرن کی سطح بھی برہاتی ہے اس کے حوالے سے بھی زیابتی اس کے مریضوں کو احتیاط کی ضرورت ہے نمبر پانچ پھلیاں یہ نہ صرف بجٹ کے مواقف ہیں بلکہ دال چینے اور پھلیاں جیسی پھلیاں آئرن سے پرپور اور گوشت سے پاگ غزائیں ہیں جو خون کی کمی والے غزاء کے لیے نان ہیم آئرن کا ایک اچھا ذریعہ ہیں اور ہیمو گلیبن کی مقدار کو برہانے میں کافی اچھا مدد کرتی ہیں تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس سے لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکان پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مفید ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں